بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو ہم نے ایف آئی اے کانسٹیبل دوہزار انیس کا پیپر کرنا ہے اس سے پہلے ہم ایف آئی اے کانسٹیبل دوہزار اٹھانہ کا پیپر جو ہے کہ کر چکے ہیں جس میں کچھ بچوں کی شکیت یہ تھی کہ انہیں پیپر جو ہے کلیرلی نظر نہیں آرہا پہلے جو ہے کہ میں نے اریجنل پیپر جو ہے کہ اسی کو جو ہے سولف کر کے آپ کے سامنے پیش کیا تھا لیکن جو ہے بچوں کی سوالات کی وجہ سے جو ہے کہ میں نے اس اس طرح ہر ایمسیگوز کو جو ہے کے علیدہ سے رکھا جا کے آپ کو کلیرلی نظر آ جائے آپ کو یہ پیپر نظر آ رہا ہے اگر میں اسے جو ہے سولف کرتا تو آپ کو جو ہے کہ واضح طور پر شاید نظر نہ آتا تو اس لئے جو کہ میں نے ہر ایم صور کو علیدہ سے جو ہے کے کیا ہے اور ترطیب وعیز کیا ہے یعنی جو ہے کہ ایک جو ترتیب پیپر میں ہے وہی ترتیب میں نے جو ہے کہ اس ویڈیو میں رکھییا ہے آپ یہ پیپر بھی دیکھ سکیں یہ اورئجنل پیپر ہے جو دوہ ہے کہ واضح طور پر نظر کر جو ہے کہ دکھا دیا ہے تاکہ آپ کو واضح طور پر نظر آ جائے تو آپ نے ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہے اور آخر میں جو ہے کہ اگر ویڈیو اچھی لگے تو آپ نے لائک لازمی کرنا ہے تو سب سے پہلا ہمارا ایم سیکیوز ہے ایس ایچو کس کا مخفف ہے تو یہ جو ہے کہ ہم اپنے پہلی ویڈیوز میں یہ سوال کر چکے ہیں کہ ایس ایچو کس کا مخفف ہے تو اس کا جو ہے کہ سٹیشن ہاؤس آفیس ہے جو ہے کہ یہ اس کا مخفف ہے تو دوسرے نمبر جو ہمارا ایم سیکیوز ہے تازی رات پاکستان کیا ہے تو تازی رات پاکستان وہ ہے جو پاکستان کے قانون ہے یعنی جو پاکستان نے اپنے قانون بنایا ہے انہیں تازی رات پاکستان کہتے ہیں نمبر تین بجو ہمارا ایم سیکیوز ہے ایک خاتون کو گرفتار کرنے کے لیے یعنی ایک خاتون کو گرفتار کرنے کے لیے کیا ہونا ضروری ہے تو ایک خاتون کا ہونا ضروری ہے یہ صرف پاکستان کا قانون ہے کیونکہ پاکستان ایک شریع ملک ہے اسلامی ملک ہے تو اس لیے جو ہے کہ اس میں خاتون کو گرفترہ کرنے کے لیے خاتون کا ہونا لازمی ہے باقی ملکم جو ہے کہ ایسا کوئی قانون نہیں ہے نمبر چار بجو ہمارا ایم سی کیوز ہے تفشیشی آفیسر کے پاس جو فائل ہوتی ہے اسے کیا کہتے ہیں تو اسے مثل کہتے ہیں نمبر پانچ بجو ہمارا ایم سی کیوز ہے ایف آئی آر کا کیا مخفف ہے تو ایف آئی آر کا جو ہے کہ فرسٹ انفرمیشن ریپورٹ یہ بھی ہم جو ہے اپنی پہلی ویڈیوز میں ایم سی کیوز کر چکے ہیں جب ہم جو ہے پنجاب پولیس کانسٹیو کو پیپر جو ہے سولف کر رہے تھے تو نمبر چھے پہ جو ہمارا ایم سی کیوز ہے ریمانڈ کی سے کہتے ہیں تو یہ جو ہے میجی سٹریٹ کی اجازت سے حراست میں تفشیش کرنا جو ہے کہ اسے ہم ریمانڈ کہتے ہیں ٹھیک ہے نمبر چھے پہ جو ہے ایم سی کیوز نمبر سات پہ ہمارا ایم سی کیوز ہے قتل کا مقدمہ ڈیش قانون کے تحت درج ہوگا تو اس کا جو ہے کہ فوجداری ہے فوجداری کی جو ہے کہ تحت قتل کا مقدمہ جو ہے درج ہوگا نمبر آٹھ میں جو ہمارا ایم سی کیوز ہے دکیتی کے جرم پر کون سی دفعہ لاغو ہوتی ہے تو اس کا جو ہے کہ تین سو بانوے جو ہے کہ یہ دفعہ لاغو ہوتی ہے اس کی جو ہے سزا کم سے کم جو ہے کہ تین سال اور زیادہ زیادہ جو ہے کہ چولہ سال سزا ہو سکتی ہے یہ پاکستان کا جو ہے قانون ہے دفعہ تین سو بانوے ٹیک ہے نمبر نو بجو ہمارا ایم سی گوز ہے بھتہ خوری کے جرم پر کون سی دفعہ لاغو ہوتی ہے تو اس میں جو ہے کہ تین سو چوراسی جو ہے کہ دفعہ لاغو ہوتی ہے اس کی جو ہے سزا کم سے کم جو ہے کہ تین سال ہے اور جرمہ نہا یا بیک وقت دو ہے کہ دونوں سزائیں ہو سکتی ہیں نمبر دس بجو ہمارا ایم سی گوز ہے ایف آئی اے کس کا مخفف ہیں تو یہ جو ہے کہ فیڈر انویسٹیگیشن ایجنسی ہے دوہزار اٹھارہ کے پیپر میں جو ہے کہ ایم سیگوز آیا ہوا تھا نمبر گیرہ اب جو ہمارا ہے سیکوز ایف آئی اے کس وزارت کا ادارہ ہیں تو ایف آئی اے جو ہے کہ وزارت داخلہ کا ادارہ ہے نمبر دونہ اب جو ہمارا ہے سیکوز این آر تھری سی کیا ہے ایف آئی ایس سیبر کرائمنگ ونگ ہے نمبر تیرہ اب جو ہمارا ایم سیگوز ہے انسانی سمنگلی کے خلاف کاروائی کس ادارے کا کام ہے تو یہ ایف آئی اے کا جو ہے کہ کام ہے نمبر چودہ پہ ہمارا ایم سیگوز ہے ایف آئی اے قائم کس سن میں ہوا تو یہ انیس سو پچتر میں جو ہے کہ ایف آئی اے قائم ہوا یعنی نینٹین سیونٹی فائف نمبر پندرہ پہ جو ہمارا ایم سیگوز ہے ایف آئی اے کے انصطاد دہشتگردی کو کہتے ہیں تو اس کو جو ہے کہ سی ٹی ڈبلیو کہتے ہیں نمبر سولہ پہ ہمارا ایم سیگوز ہے منی لارڈننگ کا دائرہ اکتیار کس ادارے کے پاس ہے تو اس کم جو ہے کہ ایف آئی اے کے پاس یہ منی لارڈنگ کا جو ہے کہ جو ہے کہ ادارہ دائرہ ہے وہ ایف آئی اے کے پاس ہے نمبر ستالہ پہ ہمارا ایم سیگوز ہے ایف آئی اے ایکٹ کے دفعت پاکستانی شہریوں پر لاغو ہوں گے جب تک وہ پاکستان میں ہوں گے تو ایک دفاع یہ ایک جگہ یہ بھی آتا ہے کہ جب تک ان کے پاس جو ہی پاکستانی شہریت ہوگی ٹھیک ہے یہاں پہ جو ہے کہ یہ ایم سی کو میں یہی دیا ہوا تھا کہ جب تک وہ پاکستان میں ہے نمبر جو ایک انیس پہ ہمارے ایم سی کو اسے ایف آئی ای کا ہیڈ کون ہوتا ہے تو اس کا جو ہے کہ ڈیریکٹر جنرل یہ ایمپورٹن ایم سی کو اسے آپ نے جو ہے کسے یاد کر لینا ہے ڈیریکٹر جنرل جو ہے کہ ایف آئی ای کا ہیڈ ہوتا ہے اور ڈی جی یعنی انگلیش میں جو ہے کہ ڈی جی نمبر بیس پہ جو ہمارے ایم سی کو اسے ایف آئی ای ای کس انٹرنیشنل ادارے سے مل کر کام کرتی ہے تو یہ جو ہے کہ انٹر پول سے مل کر جو ہے کام کرتی ہے نمبر اکیس پہ جو ہے کہ محمدن اینگلو اور انٹرل کالیج کب قائم ہوا تو یہ کالیج جو ہے جب کالیج بنا تو وہ ان جو ہے Men جو ہے کہ ہمارے ایف آیا ساری ایمال خان کی وفات کی سن میں ہوئی تو اس کے جو ہے کہ سیحید ایمال خان کی وفات تیس مارچ انیس سو اٹھارہ سو اٹھانوے ہوئی نمبر تیس بجو ہمارا ایم سکوز ہے پاکستان کا پہلا آئین کس سن میں پیش کیا گیا تو پاکستان کے پہلا آئین وہ انیس سو چھپن میں پیش کیا گیا تھا نمبر چوبیس بجو ہمارا ایم سکوز ہے پاکستان کا پہلا مارشل اللہ کب نافذ ہوا تو پاکستان کے پہلا جو ہے کہ مارشل اللہ جو ہے کہ انیس سو اٹھاون میں جو ہے کہ نافذ ہوا جو کہ صدر ایوب خان نے جو ہے کہ نافذ کیا تھا نمبر پچیس پاکستان کے مگری میں کون سا ملک ہے پاکستان کے مگری میں جو ہے افغانستان ہے نمبر 26 ب ambush شاہ والی اللہ کا انتقال کب ہوا تو اس کا جو ہے کہ 1662 میں شاہ والی اللہ کا انتقال ہوا سا جب اچھے سے جو ہے جلدی سے جو ہے где یاد ہو جائے گا نمبر اٹھائیس بجے ہمارے امسگیوز ہے انگریز سرکار نے تقسیم بنگال کو کم منصوب کیا تو انگریز سرکار نے جوہے کہ انیس سو گیارہ میں تقسیم بنگال کو جوہے کہ منصوب کیا انہتیس نمبر بجے ہمارے امسگیوز ہے مسلم لیگ کا قیام کب عمل میں آیا تو مسلم لیگ کا قیام جوہے کہ انیس سو چھے میں جوہے کہ قیام میں آیا تھا نمبر تیس بجے ہمارے امسگیوز ہے جلیاں والا باغ میں کس کے حکم سے قتل عام ہوا جو ہے کہ قتل عام ہوا تھا نمبر اکتیس بجے جو ہے کہ ہمارا امسی گوز ہے حج کے لئے احرام باندھنا ڈیش ہے یہ کیا ہے تو فرض ہے حج کے لئے احرام باندھنا جو ہے کہ فرض ہے نمبر تیس بجے ہمارا امسی گوز ہے روزہ کس ہن ہجری میں فرض ہوا تو روزہ جو ہے کہ دو ہجری میں فرض ہوا نمبر تیتیس بجے ہمارا امسی گوز ہے چاندی پر زکاة کا نساب کیا ہے تو چاندی پر جو ہے زکاة کا نساب جو ہے ساڑے باون تولہ ہے یہ انتہائی امپورٹر ایم سیکوز ہے یہ اکثر کسی نہ کسی پیپر میں جو ایم سیکوز پوچھ لیا جاتا ہے نمبر چونتیس پجا ہمارا ایم سیکوز ہے عقیدے کے لگوی معنی تو یہ ایم سیکوز آپ نے جو ہے کہ مجھے کومنٹ میں لازمی بتانا ہے کیونکہ یہاں پر اکثر جو ہے کہ میں نے چیک کیا تو یہاں کسی جگہ بتا تو آتا ہے کہ باندھی ہوئی یا جو ہے کہ گرار لگانا ایمان یا رکھنا تو آپ نے جو ہے کہ ایم سیکوز مجھے کومنٹ میں لازمی بتانا ہے تو یہ تینوں چیزیں جو ہے کہ اکثر یہ جگہ جگہ بتائی ہوئی تھی اسے جو ہے کہ میں نے تینی چودوں کے ہاں پر رکھ دیا ٹھیک ہے آپ نے جو ہے کہ کلیر کر کے مجھے کومنٹ میں بتانا ہے نمبر پیتیس پجا ہمارا ایم سیکوز ہے اسلام کی بنیادی عقائد کتنے ہیں تو اسلام کی بنیادی عقائد جو ہے کہ پانچ ہے نمبر چھتیس پجا ہمارا ایم سیکوز ہے وحی کے لگوی معنی ہے وحی کے لگوی معنی جو ہے کہ پیغام پہنچانا نمبر سینتیس پجا ہمارا ایم سیکوز ہے حضرت اسرافیل علیہ السلام کا کام کیا ہے حضرت اسرافیل علیہ السلام کا کام سور پھونکنا ہے کل قیامت کے دن جو ہے کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے جس سے پوری دنیا جو ہے ختم ہو جائے گی نمبر اٹھتیس بجو ہمارا ایم سکیوز زبور کس نبی پر نازل ہوئی یہ بھی امپورن ایم سکیوز ہے تو حضرت دعوت علیہ السلام بجو ہے کہ زبور نازل ہوئی نمبر انتالیس بجو ہمارا ایم سکیوز ہے سوم کے لگوی معنی ہے تو سوم کے مند جو ہے کہ عربی کا لفظ ہے جس کے بجو ہے کہ معنی روک جانا نمبر چالیس بجو ہمارا ایم سکیوز ہے پہلی مسلم ریاست کی بنیاد کہاں رکھی گئی تو پہلی مسلم ریاست کی جو بنیاد تھی وہ مدینہ میں رکھی گئی نمبر اکتالیس پہ ہمارا ایم سی گوز ہے وہ کون سا پرندہ ہے جو اپنے بچوں کو دودھ پلاتا ہے تو چمگادر چمگادر وہ ایسا پرندہ ہے جو ہے کہ اپنے بچوں کو دودھ پلاتا ہے اس کے علاوہ جو ہے کہ کوئی بھی پرندہ اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتا نمبر باتالیس پہ ہمارا ایم سی گوز ہے پاکستان ریلوے کا پرانا نام کیا تھا تو یہ میرا خیال ہے کہ نارت ویسٹ ریلوے ہے یہ کنفرم نہیں ہے اگر آپ کو جو ہے کہ اس کا کلیر ہو یہ بھی جو ہے کہ آپ نے مجھے کومنٹ میں بتانا ہے نمبر تر تالیس پہ جو ہے ہمارا ایم سیکوز ہے پاکستان کے پہلے صدر سکندر مرزا کہاں دفن ہے تو جو ہے کہ پاکستان کے پہلے صدر ایران میں دفن ہے نمبر جو ہے چورتالیس پہ ہمارا ایم سیکوز ہے ترکی کا دارد حکومت کیا ہے تو جو ہے کہ ترکی کا دارد حکومت انکرا نمبر پینٹالیس بجو ہمارا ایم سکوز دنیا کا سب سے لمبا دریا ہے تو دنیا کا سب سے لمبا دریا جو ہے وہ دریا نیل ہے نمبر چھالیس بجو ہمارا ایم سکوز ہے بنگلہ دیش کی کرنسی کا کیا نام ہے تو بنگلہ دیش کی کرنسی کے جو ایک نام ٹکا جو کہ ہم عام الفاظ میں استعمال کرتے ہیں کہ انسان ٹکے کا نہیں ہے تو وہ ٹکا جو ہے بنگلہ دیش کرنسی کا نام ٹکا ہے اس کے بعد جو ہمارا ایم سیکیوز سنتالیس نمبر پہ ہے بھوٹان کی کرنسی کا کیا نام ہے تو اس کا جو ہے نگولٹرم نمبر اٹھالیس پہ جو ہمارا ایم سیکیوز ہے جورجیا کی کرنسی کا کیا نام ہے تو جورجیا کی کرنسی کا نام جو ہے کہ لاری نمبر جو ہے انچاس پہ ہمارا جو ہے ایم سیکیوز ہے ازربائی جان کا دالد حکومت کا نام بتائیں تو ازربائی جان کی دالد حکومت باقو ہے یہ تقریباً جو ہے کہ ڈیڑھ سو سے دو سو ملک ہیں ان کے جو ہے کہ تقریباً میں نے ایک ویڈیو میں بتایا بھی تھا کہ تقریباً جو ہے کہ آپ سب کو یاد کر لیں تو ہر پیپر میں کوئی نہ کوئی امسکوز آپ سے پوچھ لیا جاتا ہے اس کے متعلق اگر آپ کو تمام کو تمام یاد ہوں گے تو آپ بات سانی جو ہے کہ ان کو ٹک کر سکیں گے نمبر پچاس پہ اور ہمارا آخری امسکوز جو ہے بہرین کے دائلد حکومت کا نام بتائیں تو بہرین کے دائلد حکومت کا نام جو ہے کہ منامہ ہے یہ جو ہے کہ ہم نے بھی جو ہے کہ اس ویڈیو میں پورا پیپر جو ہے کہ کیا ہے دوہزار انیس کا انشاءاللہ جو ہے کہ نیکس ویڈیو میں بھی ہم نے اسی طرح کی امسکوز کرنے ہیں اللہ اللہ جو ہے کہ آپ کو کامیاب کریں انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ